بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرتی صالح سلام اپنے شاگر کو ساتھ لے کر کسی سفر پر نکلے راستے میں ایک جگہ رکھے اور شاگر سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے شاگر نے کہا میرے پاس دو درہم ہے حضرتی صالح سلام نے اپنی جیب سے ایک درہم نکال کر اسے دیاور پرمایا یہ تین درہم ہو جائیں گے قریب ہی آبادی ہے تم وہاں سے تین درہم کی روٹیاں لے آؤ وہ گیا تین روٹیاں لے آئے راستے میں آتے ہوئے سوچنے لگا کہ حضرتی صالح سلام نے تو ایک درہم دیا تھا اور دو درہم میرے تھے جبکہ روٹیاں تین ہیں ان میں سے آدھی روٹی حضرتی صالح سلام کہیں گے اور آدھی روٹی مجھے ملے گی لہٰذا بہتر ہے کہ میں ایک روٹی پہلے ہی کالوں چنانچہ اس نے راستے میں ایک روٹی کالی اور دو روٹیاں لے کر حضرتی صالح سلام کے فاس پہنچے آپ نے ایک روٹی کالی اور اس سے پوچھا تین درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھی اس نے کہا دو روٹیاں ملی تھی ایک آپ نے کہای اور ایک میں نے حضرتی صالح سلام وہاں سے روانہ ہوئے راستے میں ایک دریا آیا شاگر نے حیران ہو کر پوچھا اے اللہ کے نبی ہم دریا عبور کیسے کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی نظر نہیں آتی حضرتی صالح سلام نے فرمایا گبراو مت میں آگے چلوں گا تم میری عبا کا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلتے آؤ خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے چنانچہ حضرتی صالح سلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگر نے بھی ان کا دامن تام لیا خدا کے عزن سے آپ نے دریا کو اس طرح پار کر لیا کہ آپ کے پاؤ بھی گیلے نہ ہوئے شاگر نے یہ دیکھ کر کہا میری ہزاروں جانے آپ پر قربان آپ جیسا صاحبی اجاز نبی تو پہلے مبوض ہی نہیں ہوا آپ نے فرمایا یہ موجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا اس نے کہا جی ہاں میرا دل نور سے بر گیا پھر آپ نے فرمایا اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتا وہ روٹیا کتنی تھی اس نے کہا حضرت روٹیا بزدو ہی تھی پھر آپ وہاں سے چلے راستے میں ہرنوں کا ایک غل گزر رہا تھا آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا وہ آپ کے پاس چلا آیا آپ نے زبح کر کے اس کا گوش کھایا اور شاگر کو بھی کلایا جب دونوں گوش کھا چکے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کال پر ٹوکر مار کر کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا ہرن زندہ ہو گیا اور چلا گیا شاگر یہ موجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور معلم انعیت فرمایا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ موجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا شاگر نے کہا اے اللہ کے نبی میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے آپ نے فرمایا پھر بتاؤں کے روٹیا کتنی تھی شاگر نے کہا حضرت روٹیا دو ہی تھی دونوں راستہ چلتے گئے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی تین انٹیں پڑی ہیں آپ نے فرمایا ایک انٹ میری ہے اور ایک انٹ تمہاری ہے اور تیسری انٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کائی یہ سن کر شاگر شرمندگی سے بولا حضرت تیسری روٹی میں نے ہی کائی تھی حضرت صالح صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لالچی شاگر کو چھوڑ دیا اور پرمایا تینوں انٹیں تم لے جاؤ یہ کہہ کر حضرت صالح صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شاگر انٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گر لے جائے اسی دوران تین ڈاکو وہاں سے گزرے انہوں نے کہا ایک شخص کے فاس سونے کی تین انٹیں ہیں انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ انٹیں تین ہیں اور ہم بھی تین ہیں لہٰذا ہر شخص کے حصے میں ایک ایک انٹ آتی ہے اتفاق سے وہ بوکے تھے انہوں نے ایک ساتھی کو فیصے دیئے اور کہا کہ شہر قریب ہے تو مہا سے روٹیا لے آؤ اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ اٹھا لیں گے وہ شخص روٹیا لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھ مر جائیں گے اور تینوں انٹیں میری ہو جائے گی ادریس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے اس ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں سونے کے ڈیٹ ڈیٹ انٹیں آئے گی جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیا لے کر آیا تو ان دونوں نے منصوبہ کے مطابق اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا پھر جب انہوں نے روٹی کالی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے واپسی پر حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم مہا سے گزرے تو دیکھا کہ انٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہے جبکہ ان کے پاس چار لاشے بھی پڑی ہے آپ نے یہ دیکھ کر ٹنڈی سانز بری آور پرمایا دنیا آفنی چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو صحیح راستے فر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں عطا فرما دیں